ملک میں بارشوں سے تباہی ٹانک میں چھت گننے سے دو افراد جام بہاق پانچ زخمی جام شوروں میں بھی مکان کی چھت منہدم ہونے سے خاتون سمیت دو افراد دم توڑ گئے میت پرخاز ناشہروں فیروز حالہ اور مٹیاری سمیت کئی شہروں میں رات بھر بارش برساتی پانی گھروں میں داخل متعدد جانور بہ گئے دیہاتوں کا زمینی راستہ منکتاٹ انڈو آدم کے نزدیک روڑی کے نال میں چالیس پر چوڑا شگاہ پڑ گیا ایک درجن سے زائد دیہات ہزاروں اکڑ فصلے زیرے آپ کلات اور جھل مکسی میں موسرہ دھار بارش زاوہ ندی میں تغیانی کی پی پنجاب گلگت بلکستان اور کشمین میں موسرہ دھار بارش کا امکان نشیبی علاقے زیرے آپ آنے کا قدشہ اپر چترال میں گلیش شیر پڑ گیا سیلاوی ریلہ رابطہ پل بہا لے گیا چوبیس گھنٹوں میں سام آباد میں اسی میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی رابر پنڈی میں جماعت اسلامی کا دھڑنا دس میں روز بھی جاری حکومت سے مذاکرات میں پیش رکھ نہ ہو سکی امیر جماعت اسلامی کا ملک گیر دھڑنے بل نہ بھرو تحریک شروع کرنے کا اندیا کراچی دھڑنے میں آج جلسہ ہوگا حافظ نائم کا خطاب متوقع جان شروع میں ایم نائن موٹر وے پر علمناک ٹرافک حادثہ کوچ اور ٹرالر میں تصادم مسافر جہا بھاگ چار زخمی نوری ابا ٹراما سینٹر منتقل حادثہ فیسنین کے باعث پیش آیا کوچ کراچی سے سکھر جا رہی تھی کوہارٹ میں تیز رفتاری کے باعث حادثہ ٹرکھائی میں جا گرہ حادثے میں دو افراج شدید زخمی اور ملک بھر میں آج جو ہمیں شہدائے پولس بنایا جا رہا ہے کراچی میں مرکزی تقریب کے مہمانیں خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تمام شہدہ کی عظیم قربانیوں کو سلام کہا شہدہ کی تقریب پر کوئی سنجھوتا نہیں کریں گے راول پنڈی میں رات گئے یادگار شہدہ پر شمع روشن کی گئیں